بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والی ہیں چپٹر نمبر 11 آئی کیاپ سٹڈی ٹیکس میں سے پروبابیلیٹی کونسپس اس میں ہم لوگ بیسیکلی کاؤنٹنگ میتھڈ اور سیمپل پروبابیلیٹی اور پروبابیلیٹی لاز کو ڈسکس کیا کرتے ہیں کاؤنٹنگ میتھڈ بیسیکلی کسی بھی ایکسپیرمنٹ کے پرفارم کرنے کے ڈیپرینٹ نمبر آف ویلز ہوتی ہیں ہوتے ہیں فرسٹ میتھڈ ہوتا ہے ایم اینٹو اینڈ ڈول اسے ہم لوگ ملٹیپلیکیشن ڈول بھی کہتے ہیں سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہے پروبابیلیٹی اور پروبابیلیٹی کے لیے ایک بیس بنتے ہیں اگر آپ کو کاؤنٹنگ میتھڈ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے پروبابیلیٹی کو فائنڈ کرنا مشکل نہیں ہے میں نے جو پرسے آپ لوگوں کے لیے سیلیکٹ کیے ہیں ہن میں ہمارے تمام تر کونسیپٹس کبر ہو جائیں گے انشاء ہوتا کہ کاؤنٹنگ میتھڈ سے ریلیمنٹ سیمپل پروبابیلیٹی ہے ریلیمنٹ اینڈ پروبابیلیٹی لار جو کہ ہمارے پاس ایڈیشن لار اینڈ ملٹیپلیکیشن لار ہے ان سے ریلیمنٹ ہمارے تمام تر کونسیپٹس ان کوئشن میں کبر ہو جانے والے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں کوئشن نمبر وان کی طرف کہتے ہیں in how many ways the word binomial can be arranged given vowels are not together basically ایک ہی question کہتا ہے میں نے آپ کو تین کونسیپٹس ہم جانے ہیں جس میں وہ آپ سے صرف یہ کہہ سکتا ہے in how many ways the word binomial can be arranged پرکورسن ختم ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے can be arranged given that vowels are together اور ثرڈ نمبر پر کہتا ہے given that vowels are not together تو جب بھی آپ سے vowels are not together پھرے تو سب سے پہلے آپ نے total بھی دیکھنے ہوں گے vowels are together بھی دیکھنے ہوں گے تب جا کے آپ کو آنسر ملے گا vowels are not together یہ بالکل ایسا ہی کونسیپٹ ہے جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھائی میری کلاس میں ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے سکسٹی بوائز ہیں تو کیا آپ مجھے یہ بتانے کی ضرور ایسا ہے کہ ان میں گرلز کتنی ہیں کیسے فائنڈ کروگے total میں اسے پوائز کو منس کر دو تو remain number of گرلس تو ووالکار not together کا کونسیپٹ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس بائی نومیل کی ارینجمنٹس دیکھنی ہے کہ ان total اس کی ارینجمنٹ کتنی ہے بیٹا word یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان ہو سکتا ہے statistics ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کچھ ہم کا word آ سکتا ہے لیکن اپنے method ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں اس word کے اندر کتنے letters ہم لوگ use کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنے 12345678 تو آپ نے total کا factorial لے لینا ہے 8 کا factorial جتنے اس میں letters use اور ان کو divide کر دینا ہے common letters کے factorial کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسے ہمارے پاس letters موجود ہیں جو repeat ہو رہے ہیں تو ان کے factorial کے ساتھ آپ نے ان کو divide کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کو کس طرح دے first letter سے دیکھا کریں بی کیا repeat ہوا اگر کوئی ایک مرتبہ ہے تو لکھنے کی ضرور نہیں ہے آپ لوگوں کو اسی طرح i دیکھیں کیا repeat ہوا کتنی مرتبہ تو یہاں پر آپ نے two کا factorial اور ان کو multiply کرتے جانا ہے اگر کوئی اور factorial بھی اس طرح سے ہو آپ کے پاس common number n کیا موجود ہے نہیں او ایم اے اب یہاں پر آگے آئی کو دوبارہ نہیں دیکھنا وہ ہم لوگ پہلے چیک کر رہی اے ایل تو کچھ بھی اور نمبر میرے پاس common کے طور پر نہیں ہے تو چھی آگیا میرے پاس total اس کی arrangement اب اس کی total arrangement کیسے ہم لوگ جا کے find کر لیں گے 8 اور یہاں پر ہم لوگ factorial shift اور یہ inverse کی factorial اس کو divide کر دیں گے 2k factorial کے ساتھ is equal to 2 0 یہ ہے total total اتنی arrangements بن سکتی ہیں total اتنے different words بن سکتے ہیں ان letters کو use کرتے ہو گے اب آپ نے اس میں سے vowels کو alag کر لی vowels are together کی طرف آپ لوگ نہیں جانا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی word کی وان ہو آپ اس کے consonants کو alag کرتے جائیں اور vowels کو alag کرتے جائیں b i ok دیکھیں اس طرح سے آپ نے word کی arrangement کو نہیں بی آئی ایم او ایم آئی ای ای ایل اس طرح سے بات کے لیے اور انہوں نے کا واؤس آر تو ان کو پیک کر دو اب یہ جتنا مردی چھلانگ لگا لیں رہیں گے اکٹھے اور آپ نے اب ان کو لیٹر کنسیڈر نہیں کرنا آپ نے ان کو ایک ہی لیٹر کنسیڈر کر جی جہاں بھی جائیں گا پورے کا پورا اوٹانکل جائیں تو دیکھو اکٹھے ہی رہیں گے مردی پوزیشن پہ چلے جائیں اب آپ نے سیم بیٹھر ہے لیکن اب جب ٹوٹل کریں گے تو آپ نے چار کا فیکٹوریل نہیں لکھنا پانچ آپ نے لکھنا ہے فائل فیکٹوریل دیوائج بائی اب آپ نے کونسیڈنٹ میں سے دیکھنا ہے کہ کچھ جب اندر جانے لگیں تو ملٹیپلیکیشن کے سائن کے ساتھ آپ ہی یہ کہا گیا تھا کہ واؤز کٹھے رہیں یہ تو نہیں کہا کہ واؤز کی اپنی arrangement بھی سے ایک ہی ہو واؤز اپنی arrangement کو تو change کر سکتے ہے نا اب آپ ایسے سمجھیں جیسے بس یہ پیکٹ کے اندر موجود ہے اور یہ آپ کی دنیا ہے اس میں سے سیم وہ ہی روز کہ total کتنے ان میں کیا کوئی comment ہے تو یہ اب یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ایسی number of arrangements جہاں پر vowels are together اور وہ آپ کے پاس آئیں گے 5 factorial multiplied by 4 factorial and divided by 2 factorial is equal to 1440 اب یہ concept دیکھیں total میرے پاس 20,000 160 different arrangements ہیں جن میں سے 1440 ایسی arrangements ہیں جن میں vowels common ہیں وہ ایک ساتھ ہیں تو وہ ایک ساتھ نہ ہونے کے لیے کتنی ہمارے پاس آ جائیں گی 20160 minus answer is equal to 18720 میں نے آپ کو ایک ہی question کے اندر 3 different concepts جان گئی سب بچوں کو clear ہو گیا اچھا next بیٹا in how many ways the world correct بھی ہیں اب دیکھیں کوئی bubbles کی بات نہیں کی وہ اکر نہیں ہو یا نہ ہو تو سیمپل سی بات ہے میں یہ دیکھیں calculator جس ٹھائیں یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 تو آپ نے 7 کا فیکٹوریل دیواز بائی دیکھیں 2 ٹائمز تو آپ نے 2 کا فیکٹوریل 7 کا فیکٹوریل دیواز بائی 2 کا فیکٹوریل ملتی بائی اس کے بعد دیکھیں او ایک ہی مرتبہ آر ٹو ٹائمز فیکٹوریل آپ نے نہیں کر دی نا تو 2 فیکٹوریل ملتی بائی 2 فیکٹوریل is not equal to 4 فیکٹوریل تو دونوں کو الگ الگ آپ کو نہیں لگ پھر آر کے علاوہ کیا کوئی اور ہے ہمارے پاس جو repeat ہو رہا ہو تو یہ آپ کے پاس آنسر آگے questions all اسی طرح جب بھی کوئی ٹیم بنانے کی بات کریں جس میں ہمارے پاس آرڈر کی امپورٹنس نہ ہو مطلب کیا کہ ہم سے کہا گیا چار لوگوں کی ٹیم بنانی ہے تو ہم نے چار سٹوڈنٹ سیلیکٹ کر گئی یہ ٹیم بن گئی اب ہم نے اعتراض کیا کہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے ٹیم چینج کرنے کا مطلب ہے پرسن کو چینج کرو ایسے ہی ہے نا تو جہاں پر کمبینیشن جوز ہوتا رہتا ہے جہاں پر تین گروپ سیلیکشن کی بات آ جائے کمیٹی بنانے کی بات آ جائے جہاں پر آرڈر کی امپورٹنس نہ ہو وہاں پر ہمیشہ کمبینیشن جوز ہوتا رہتا ہے یہ بات کلیر ہوگی اب دیکھیں یہاں پر بھی سیلیکشن ہے سیلیکشن ہے تو سیمپل جا کر آپ لوگ نے دس میں سے چار لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے صرف یہ لکھنا ہے تین شیفٹ اور سی دیکھیں دیویان کے سائن کے اوپر سی پور از اکور اٹھوٹر تو ٹین سو گنا سکتے ہیں کلیر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ سکس اوبچیکٹس ہیں اور ان میں سے تھری آف دیم آر بیسی کلی یہ کوششن نوبر وان وان والا کون سیپ ہے لیکن صرف کیا ہے دیکھیں اوپر بھی آئیٹنٹی تھے تو سیم بیتر پہ ٹوٹل کتنے اوبچیکٹس ہیں تو سکس کا فیکٹوریل ٹوٹل کا فیکٹوریل دیواز ایڈنٹی کل کا فیکٹوریل جو ایک جیسی ہوں گے ان کا فیکٹوریل دی نومینیٹر میں چلا جاتا ہے تو کتنی ان میں سے آئیڈنٹی کل ہیں تھری تو تھری کا فیکٹوریل تو جب فارمولا ہوتا ہے فیکٹوریل پھر کچھ ہے ہی نہیں جو میں جا کر دیوائیڈ کروں تو پھر فیکٹوریل لیکن اگر ان میں کچھ کچھ آ جائیں تو فیکٹوریل دیوائیڈ آئیڈنٹی نمبر کے فیکٹوریل رائیٹ اب دیکھیں ہم سیمپل جا کے فائی فیکٹوریل کر دیں گے انeni آئیڈ آنسے آئیڈ 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 آ سیمپل بہت کامان کوششن آپ کو اگزیم میں ملیں گے میں میں یہاں پر پودھ لیں in how many ways گو آپ سے پودھیں گے فائی مل کی Hunter اگر آپ ص ص ہے تو چاہے آپ سے پروبابیلیٹی پوچھیں چاہے آپ سے پوچھیں اگر آپ کا تیبولیشن کے اوپر صحیح گریپ ہے تو آپ کا کوشن سال اور تیبولیشن کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی میرے پاس من موجود ہیں ویمنز موجود ہیں اور سب سے پہلے آپ نے ان لکھنا ہے ان سے مراد ٹوٹل لکھنے ہیں ٹوٹل میرے ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے اب بیسی کلی میں ایٹ میں سے سیلیکشن کرنے چاہتا ہوں کلیر لیکن یہ دیکھیں سیلیکشن کرنی کتنے کی ہے تو یہاں پر ٹوٹل چار سیلیکٹ کرنے ہی ہے لیکن اب اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ٹو من سیلیکٹ کرنا اینڈ ٹو ویمن سیلیکٹ کرنا اس کو آپ آر کہہ دیں کلیر آپ اس کو ایکس کہہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا بیسی کلی آپ کی سیلیکشن ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں سے یہ تامپل آپ راہ کرنے جا رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں دونوں پر اوپر بیٹا اس نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی ایٹ پرسن ہیں اس نے نہیں کہا کہ میل ہیں جب ہی میل ہیں اس نے کہا ان میسیج آر سیلیکٹ کرنے ہی مطلب بھائی اگر آپ لوگ میں بات کروں صرف اس رو بھائی آپ میسے میں چار لوگوں کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں اور یہ دس بیٹھے ہوئی ہیں میں کہوں گا کہ میل میں سے یا فی میل میں کلاسیفیکیشن ہی ایک ہے مجھے کلاسیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب میں اس پوری کلاس کو دیکھ تو میل ہیں فی میل ہیں دونوں شامل ہیں میں نے چار لوگوں کے ٹیم بنانی ہے اب بھائی ایسا ہو سکتا ہے ڈسکریمنیشن چاروں لڑکی آ جائیں چاروں لڑکے آ جائیں تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ بھائی ایکورل ریپریزینٹیشن تو جب ایکورل ریپریزینٹیشن کی بات کرے تو ہمیں ٹو ٹو بک کر لینے ہیں یہ بات سمجھ آگا اب دیکھیں کبائیس میں سے گرڈ دھونے گے نہیں اب آٹھ میں سے سیلیکشن نہیں کریں گے اب گرڈ جتنی ہوں گی جگز کی کسلیکشن میں سے را کے کریں گے بائیس کی سیلیکشن بائیس میں سے تو اپ ٹوٹل نہیں کریں گے ایٹ ٹٹال نہیں کر دیں گے وہ تو اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم لوگ ٹوٹل میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے ابھی بھی وہ ہی کمبینیشن نیخ اپلائے کریں گے لیکن ہم کہیں گے کہ 5c2 multiplied by 3c2 number of this پوچھتا ہے تو یہ آنسر ہے اور آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا آپ 30 کو ٹک کر دیں گے لیکن اب دیکھیں کیا کوئی total کا اس میں کوئی role تھا number of this پوچھتا ہے تو total کا کوئی role نہیں لیکن اگر یہیں پہ probability پوچھ لیتا ہے تو بھائی یہ دیکھو یہ probability ہے یہ probability ہے got it favorable outcomes divided by total outcome تو یہ اوپر ہماری favorable outcome کی کہ بھائی کتنی ایسے groups یا teams بنیں گی جن میں two male and two female candidates ہوں اب اگر میں total کی بات کروں گے دیکھیں 8c4 total میں 70 teams بنا رہا تھا 8% میں سے اگر میں four کی selection کروں نا ان میں میں total 70 teams بنا رہا ہوں اس میں ایسی teams بھی شامل ہیں جن میں کوئی بھی female نہیں ہے ایسی بھی ہیں جن میں ایک female ہے ایسی بھی ہیں جن میں دو females ہیں اس میں ایسے بھی گروپ ہیں جن میں تین females ہیں ایسے بھی ہوں گے جن میں چار females ہوں گی نہیں ہوں گی کیونکہ total 3 ایسے بات کا بھی شعال رکھتے ہیں اب وہ total 70 ہیں لیکن میرے لیے فیوریبل کتنی جا رہی ہیں تین 30 اس سیونٹی میں سے 30 ایسی teams ہیں جن میں two male and two female so probability کیا بن دے گی فیوریبل divided by total 30 divided by 70 probability 3 by 7 got it in how many different permutations are possible of seven identical red books five identical green books on a shell so with total kitni 12 total compactorial divided by identical کے فیکٹوری فیکٹس کلیر فائنانس ہو سکتا ہے کوئی اتنے آپ ٹائم دیتا ہے لیکن probability نہیں question شروع کرنے سے پہلے اس کا solution ہوتا ہے میں ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کا solution سامنے آتا ہے کہ یہ solution ہے جبکہ فائنانس نے اچھا خاصا time لینا ہوتا ہے اور یہ وہ question ہے جو آدھے آدھے منٹ میں solve ہوتا ہے کیسا نہیں ہے تو probability مشکل نہیں ہے probability interesting ہے تو آپ اس میں انٹرسٹ لیں تو آپ لوگ اسیلی اس کو solve کر لیں گے اچھا یہ question solve ہو گیا تھا 792 question number 8 and the digits 134 and role number five students these roll numbers are written on the paper slip andา those are selected at random without Rive the possible combination سیلیکشن نہیں آگئی چاہ پانچ میں سے دو کی سیلیکشن کرنی ہے تو میرے پاس آنسر کیا آ جائے گا پانچ میں سے دو کی سیلیکشن کرنی ہے تو میرے پاس آنسر کتنا آ جائے گا 5c2 got it next a box contains six blue pen four red pen چھے بھئی بلکل ویسے ہی کوششن ہے جیسے male and female boys and girls اب سے بات کیا آ نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم نے لکھ دیا blue pen اور red pen دیکھیں blue pen six red pen four دیکھیں اگر probability ہو تو توٹل لکھ لینا کمبینیشن ہوں number of frame means ہوں number of ways ہوں تو توٹل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عادت بنا لو کہ ہم نے توٹل لکھنا ہے جب کہتے ہیں how many ways can three pen be chosen in order to get at least one blue pen اچھا اب جہاں پہ اس بات سنو وہاں سے کہہ رہے کم از کم ایک blue pen آئی تین pen selected کرو اور ان میں کم از کم ایک blue pen ہونے کی number of ways جب تھا یہ probability بھی پوچھ سکتا تھا اب پہلی چاہتے ہیں number of ways کتا وہ کہہ رہے بھی کم از کم ایک blue pen اس کا مطلب جو ریڈ pen کہتے ہیں کم از کم ایک مطلب دو بھی blue ہو سکتے ہیں تو پہ ریڈ ایک اور total total کو نہیں چھیلنا selection change کرتے رہنا لیکن total کو نہیں چھیلنا کہتا ہے کم از کم ایک یار کیا مطلب تین بھی ہو سکتے ہیں تو ریڈ تو یہاں پر کم از کم ایک مراد چار بھی ہو سکتے ہیں نہیں selection ہی تین کی ہے تو اس نے آپ سے یہ پوچھا ہے یہ بات clear یہ بات clear ہے اگر اس کے solution کے اوپر ہم لوگ جائیں نا proper تو ہم لوگ یہ دیکھیں یہ کریں گے six c one جب تک آپ ایک ہی رو میں رہو آپ نے multiplication کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا جب تک آپ ایک ہی رو میں ہو multiplication کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تو multiply کرتے جانا for c two جب میں یوں کہوں کہ جب تک آپ کی selection complete نہ ہو جائے تب تک multiply کرتے رہے تو میں نے تین کی selection کرنی تھی اب جا کے complete ہو جائے right پھر میں نے اسے بتایا اور یہ کر لو یا پھر یہ کر دو اور جیسے ہی line change کرو addition کے sign کے ساتھ line change addition کے sign کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا اور آ جائے تو add use کر لیں addition کر لینا and آ جائے تو multiply ہم کہہ رہے ہیں کہ blue pen ایک one and red pen two اور اور کی جگہ پہ میں نے آکہ addition کلیہ اب پھر ہم کیا کریں گے six c two multiply by four c one plus six c three multiply by four c one یہ question complete ہو جائے گا اور sorry zero اور answer آ جائے گا one one six right لیکن ہم ایسا نہیں کریں کہ یہ بڑا lengthy process ہم لوگ نے ایسا نہیں کر ہم یہ دیکھو یار بھئی مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ کہ blue pen ack ہونے کے لیے نمبر آپ ریز کیا ہوں میں نے دیکھا یار یہ تین combination بن رہے ہیں وہاں پر آپ نے تھوڑا سانہ یہاں پہ سوچنا ہے کہ بھئی کیا چیز مجھ سے نہیں پوچھی جا رہی کیا چیز مجھ سے نے اب دیکھو گئی مجھے admission office والوں نے کہا کہ جناب آپ کی کلاس میں seventy student پیٹھے ہو گئے ہیں میں نے یہ دیکھنا تھا کہ boys کتنے اور girls کتنے اسے پوچھا کہا آپ کی کلاس میں boys کتنے ہیں میں نے دیکھا کہ boys کافی ساری ہیں اور girls بہتھی تھے اس میں سے صرف دس دس کو اکاؤنٹ کرنا زیادہ ہی جی تھا یا کافی ساروں کو اکاؤنٹ کرنا زیادہ ہی جی تھا میں نے دس کو اکاؤنٹ کیا ستر انہوں نے مجھے بتایا تھا میں نے کہا یا سکسٹی boys بیٹھے ہیں ہے نا ایسا سمارٹ یہاں پر بھی ایسے ہی کرو کہ بھئی تم مجھ سے کیا نہیں پوچھ رہے اس نے صرف zero ہی تو نہیں پوچھا تھا تم سے واقعی تو اس نے سارے کے سارے تم سے پوچھ لیا ہے صرف ایک zero کا نہیں پوچھا تھا کہ بھئی ایسا کوئی بھی مجھے combination نہ بتاؤ جس میں کوئی بھی blue pen ہے نا ایسے ہی ہے نا آپ نے یہ پائنٹ کر لینا ہے اور اس کے آنسر کیا آ جائے گا سکس سی زیرو ملٹی پلائنڈ بائی پور سی تھری ایج ایکوال ٹو فور کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئیے اس نے یہ چار نہیں پوچھے آپ پہ اب آپ کو ٹوٹل کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو دیکھو یار ٹین سی تھری وان ٹوینٹی ٹوٹل میں سے اس کو چار نہیں پتانے باقی بتا دو آن کلیر نیکس کوششن بھائی یہ بہت ایپورڈنٹ کوششن ہے ایک تو یہ ایفریقہ غیرہ والا دوسرا پنجاب سینل بلوچستان والا میتھر سب یہی اسی طرح اگر اوپر والے کوششن میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا کہ بھائی پروبیلیٹی کیا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈیڈ بائی ٹین سی ٹری کرتے ہیں وہاں طرف ون ون سیکش ڈیوائیڈ بائی وائن کو آپ کا پوچھنے سارڈ رائن پروبیلیٹی کا تو ساتھ ساتھ میں پروبیلیٹی بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اسی طرح سے یہاں سے دیکھیں کہتا ہے اینا گروپ اور ٹواللی ویٹر نیشنل رفریز ٹری آر پرام ایفریقا ایفریقہ سے ٹری ایشیا سے 5 اور ٹوال باعرہ ہو گئے کہتا ہے تو اوپیشی ٹرہ میں ٹری رفریز آر چوزنے آرڈم جیلیس سے سیلیکشن ہو گئی چسرہ سے سیلیکشن کرنے آرڈی ہے کہتا ہے کہ پوائنٹ تا کمبنیشن دیں ہر ہریں ٹری رفریز آر چودن فورم دا سیم کانچینن تو بھئی مطلق تینوں کے تینوں ایفریقہ سے ایشیا اور سو یورپ سے کوئی نہ ہو یا پھر تینوں کے تینوں ایشیا سے ہوں ایفریقہ اور یورپ سے کوئی نہ ہو یا پھر تینوں کے تینوں یورپ سے ہوں ایفریقہ اور ایشیا سے کوئی نہ ہو یہ تین different combinations اس طرح سے بنیں گے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پر یہ نہیں کرنا کہ 333 multi-pland by 4C0 multi-pland by 5C0 ایسا نہیں ہمیشہ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ nC0 always equal to 1 اب مجھے ایک بات بتاؤ multi-pland by 1 multi-pland by 1 multi-pland by 1 تو فرق پڑے گا تو نہ لکھو تو آپ نے نا اتنا بڑا فارمونہ نہیں بناہ دینا اس کے لیے سمپل سا آجا تھا 3C3 یا پھر دیکھو میں نے یا کا بڑیو کیا and آ گیا تو logical چلنا ہے آپ لوگوں clear یا پھر ایشیا کے چار میں سے تین کو بلالو یا پھر یورپ کے پانچ میں سے تین کو بلالو اور آپ کا question solve ہو گیا ہے اور آپ موگ کر جاؤ next question got it اور answer آ جائے گا ویفرین اور اگر یہیں پہ ہوتی ہے probability بس یہ دیکھو یار یہ probability اتنا بھر کے کاؤنٹنگ میتھڑ اور probability بس right next دیکھیں کہتا ہے when two dices are row تو مجھے اسی ٹائم پتہ چل گیا ہے total outcome dices 6 into 6 multiplication row m into n 36 clear تو مجھے یہ confirm ہو گیا کہ یہاں denominator نے اگر probability پوز رہنا تو denominator میں 36 clear آپ دیکھیں you can find the probability of getting a greater number on the first time then the second one given that some should equal 8 بھائی آپ لوگوں نے یہ بڑا کما کا گوشتہ ہے بہت مزے کا گوشتہ ہے basically condition applied take some key condition apply کہتا ہے مجھے probability بتاؤ کہ پہلے ڈائز کے اوپر greater number on the first ڈائی اچھا یہاں پہ wording کا خیال دکھنا ہے greater number on the one ڈائی and the smaller number on and other ڈائی اس میں and greater number on the first ڈائی and the smaller number on the second ڈائی اس میں پرک ہے okay ڈالر number show ہو اگر میں first time اس کو roll کرتا ہوں اور second ڈائی رول کروں تو greater number آئے اس کی probability کیا ہو لیکن ساتھ میں condition لگاؤ گا کہتا ہے یا total 36 میں سے نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا sum اور ان میں سے میں سیلیکشن کر رہا ہوں نا ان کا جو میرے پاس بنے sum وہ یہ جو ہے ان outcomes میں سے بتاؤ بیسیکلی سے ہم لوگ کہتے رہے ہیں conditional probability دیکھو اگر two ڈائی سیز کو دیکھوں پھر تو 36 ایسے ہی ہے نا اس نے condition لگا دی اس نے کہا کہ condition یہ ہے کہ آپ نے ایسی outcomes کو سیلیکٹ کرنا ہے جن کا sum ایک ہو اور ان میں سے مجھے بتاؤ ایسی outcomes کی probability جن کے پہلے ڈائی کے اوپر smaller نمبر ہو نہیں greater نمبر ہو جب کے سیکنڈ والے کنڈیشنل پروبابیلیٹی بیسیکلی ملٹیپلیکیشن لاؤ فور ڈیپینڈنٹ بڑھا تھا ملٹیپلیکیشن لاؤ فور ڈیپینڈنٹ یہ اپلائی ہونا اور اس کے لیے بیٹا اس کی probability ہمارے پاس کنڈیشنل probability اپلائی ہوئی مجھے کیسے پتا چلا given that کے ورڈ سے مجھے پتا جلا کہ conditional probability ہے اور given that کے بعد جو event given ہوتا ہے یہ condition مطلب میں آپ سے کہوں میں آپ کو 100 روپی اینام دوں گا اگر پاکستان میں جیت گیا سور پی اینام دوں گا لیکن ساتھ میں condition پاکستان میں جیت گیا اب آپ نے probability بتانی ہوتی ہے کہ سور پی انام لینے کی کیا probability ہے اگر پاکستان میٹ جیت جائے تو میٹ جیت جائے تو مجھ سے سور پہ نکلوا کے دکھ 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 probability ہم نے بتانی ہوتا ہے کہ اگر condition میٹ ہو جائے تو اس دوسرے event جو condition کے اوپر depend لیئر کھیل لی ہیں کیا انہیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں نے سور پی اداو پہ لگایا ہو ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے کتنا پیسہ لگائے وہ اپنی گیم کھیلیں گے چاہے جیتے یا ہارے ہمیں ان سے پیار ایسے ہی ہے نا تو انہیں میرے سور پہ کی اتنی امپورٹنس نہیں ہاں اگر میں کیا دوں کہ سور پہ میں سے اصیر بتے رہے پھر ان کی کیم پہ دل جائے گی پھر وہ کسی اور سٹائل سے کھیلیں گے کلیر نہیں سمجھ آئی اچھا اب دیکھو اب بات سنو بیٹا اس کے لیے جو ہمارے پاس پروبیلیٹی کا جو فارمولا اپلائے ہوتا رہتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں پروبیلیٹی آف ایوینٹ اے گیون دار ایوینٹ بی ہی اکر اس کو یوں پڑھا جاتا ہے یہ جو میں نے لکھا ہے نا یہ کنڈیشنل پروبیلیٹی ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے پروبیلیٹی آف ایوینٹ اے گیون دار یہ جو سلیش ہے نا اس کو سلیش یا بٹا یا ایسا کچھ نہیں پڑھنا یہ ہے گیون گیون دار ایوینٹ بی ہی اکر کلیر یہ بات کلیر اور اس کا ہمارے پاس آنسر آتا رہتا ہے پروبیلیٹی آف ایوینٹ اے انٹرسیکشن بی پروبیلیٹی اور ایوینٹ اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن کی پروبیلیٹی کہاں پہ یوز ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن لاؤ میں یہ بات سمجھ جائیں ملٹی انٹرسیکشن کی پروبیلیٹی جہاں پہ آ جائے سمجھ لیں کہ ہم نے دونوں ایوینٹس کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا اور دیوائیڈیڈ بائی پروبیلیٹی آف ایوینٹ جو اکر ہو چکا ہے اس کی پروبیلیٹی یہ اس کا پروپر پارمولہ ہوتا ہے اور آپ نے کھو پروبیلیٹی بس یاد رکھنا ہے اپلائی نہیں کرنا اپلائی کیا کرنا ہے اور اسے کہا آجاتا ہے جب مجھے یہ کہا گیا کہ ٹو ہوتا ہے نا میں نے آپ سے کہا یہ پہلے اس کو کر کر ہو ہو مجھے ہم لوگ نے کیا کر نی یار ایٹ کیسے بنے گا زیرو پلس ایٹ ایٹ تو بنتا ہے نا آؤٹکم بنانے کا میتھڑ سمجھا رہا ڈائیس پہ زیرو آتا ہے ڈائیس پہ ایٹ آتا ہے تو یہ تو ایمیت ہے کلیر ون پلس سیون یہ بھی نہیں ہوتا تو پہلا ایوینٹ کون سا بنے گا تو اچھ آپ سیکوینس کے ساتھ رہنا ہے تو اینٹو سیکس اب لیفت سائیڈ گو گریٹر کرتے جاؤ رائیٹ سائیڈ گو سمولر کرتے جاؤ ایٹ سم کس آر یا اپ کم تمہارے سام کلیر اب جہاں پہ دیکھو کیا کروں گا سیکنڈ سری انٹو سارڈ فور انٹو فور فیفت فائم انٹو ہاں جی نیکس ہاں جی نیکس سیمن انٹو بان نہیں لکھنا سیمن آتا ہی نہیں ایک ڈائس کے اوپر کیا کیا حال ہے پوری چھتی سا گرم جو میں سیر یہ پانچ جن کا سام میر گو گو ٹھٹ تو اگر آپ سے یہ پوچھ لے سام میٹ کہونے کی پروبی بیلیٹی کیا ہے تو آپ کیا کر ہوگے پائی بائی ٹھرڈی سیکس گو ٹھٹ اگر آپ کا جو سام پل سپیس ہے نا پچھتیس کا نہیں ہے اب آپ نے کہنا ہے کہ پانچ میں سے کتنی ایسی آؤٹکمز ہے جن کا پہلا نمبر گریٹر اور دوسرا نمبر سمالر ہے گو ٹھٹ ٹھٹ گو اکثر بچوں کو بہت مشکل لگتی ہے اور وہ بچے صحیح کہتے ہیں کیونکہ اکثر ٹیچرز کو بھی نہیں سمجھ جائے لیکن اس کا بیسک رول آپ نے یاد رکھنے کہ جہاں پر آ جائیں اور اس کی آؤٹکمز آپ کے لیے اور ان میں سے دیکھو کس کے اوپر میٹ ہو آپ کی فیوری بل کوئی شو اور کلیر گوڈ شاہباز کوششن بٹو ٹکیٹس نمبر وان ٹو 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 مکس نہ کرو جب آپ تھری کے پاس گئے ہو پھر تھری کے بن رہو پھر فائل کو بھول جانا کہ فائل بھی ہے کوئی اور جب فائل کے پاس جاؤ تو تھری کو بھول جانا کہ تم تھری سے مل کر آئے تمہارا پروبلم کیا ہے کہ تم اور سے پہلے اور کے بعد سے پہلے آئند کے بعد دونوں ایوینٹ کو اٹھا ٹائم سوچ رہے ہوتے یہ بات سمجھ آئیے لوگوں کو اب آپ نے کیا کرنا ہے بھئی اس کو ویسے دیکھوں تو جار میں دیکھو تھری کے لیے کہہ سلتا ہوں کہ بھائی اس کا جو سامپل سپیس بن نا نا سکس نائن ٹویل 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 چلیں میں اس کو ہی کہہ دوں تو اس کی پروبابیلیٹی میرے پاس کیا بن جائے کی پروبابیلیٹی آف ہے سکس جی بھائی یا ٹوٹل ٹویل ٹویل ٹھے بھائی تو ٹویل 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 نبھر ہے جو ملٹیپل آف سی یہ بات کلی ہے میں ملٹیپل ہوں یا ڈیبی ٹویل 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 بھی میرے پاس کیا بن جائے گی تو ایڈیشن لا ہے تو مجھے سمجھ آئے کہ سیکس بائی ٹویل 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 میکن اب سامپل سپس مجھے پتہ چاہے تو آنسر بن جائے گا یہ بات سمجھ سمجھ آگ آگ اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک سے دیکھ ٹو ہنڈریڈ تک ایسے نمبر کی مجھے پروبیلیٹی بتائیں جو ڈیویزیبل بائی ٹری ایڈ پائیو ہیں میں بیٹھ جاؤں سامپل سپیس بنانے نہیں ایسا نہیں کرنا بلکل بھی ایسا نہیں کر اب ہم لوگ نے کیا کر نی آنسر کیا آیا مطلب سکسٹی سکس کمپلیٹ ایسے نمبر ہیں جو ڈیویزیبل بائی تھری سکتی سامت والا وہ میری رینج سے باہر ہو جائے میرے پاس رینج کہا تھے تو ہنڈر تک دیسی مال چالیس ایسے نمبر ہیں ڈو ہنڈر میں سے جو ڈیویزیبل بائی فائی میں بتا رہا ہوں یہ بھی تو میں نے بتائی ہیں تو نا کام نا کرنا وہاں پہ کام کرنا ہے اور جس میں میوچ ایکس گلوسیف ہو اس میں کام نہیں کرنا جن میں کام ہی نہیں ہے ایسے ایوینٹس جن میں کام ہی نہیں ہے کیا وہ اکٹھے اکر ہو سکتے ہیں جن میں کام ہی کچھ نہیں ہے کیا وہ اکٹھے اکر ہو سکتے ہیں اچھا میں آپ ایک اور اگر یہ دیکھیں کام ہیں ایوی 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 میں ادھر دیکھو میرے ایک نمبر چوز کیا فس ٹوئنٹی میں سے اور وہ نمبر آگیا ففتین میں کیا کہوں گا یہ ملٹی پلا تو اگر ایوی ایوی نمبر میو جلی ایک سکلی ایوی سیوی ہوں تو وہ اکٹھے اکر ہو سکتے ہیں تو ایس کی ایک دیفینیشن اور بن سکتے ایک ہم لوگ یاد رکھا ہو ہے کہ اگر کام ایوی نمبر ایک سکلی ایک دوسری دیفینیشن ایوی ایوی آر کال نون میو چلی ایک سکلی سی کلی ایوی ہمیش آتی در سے یاد رہ جائے گا کہ یار اگر کام ہی کام ہی کام میو چلی کام ہی تو دونوں ایوی سی تا تائم اکر ہو سکتے کام نمبر ہے تو میو چلی کام نمبر ہے تو اکٹھے اکر نہیں ہو سکتے اوکی اوکی اچھا اب میری پاس مجھ یہاں پر کیسے پتا چلے کہ بھئی کام ہی یا نہیں ہے میرے پاس جو دون نمبر جی بھن ہو نا آپ نے دونوں کو ملٹی پلائے کروا آنسر 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 اور اگر یہ پروڈکٹ چاہ جائے آٹ نمبر یہی ہے ہی لیس کام ملٹی اگر یہ پروڈکٹ آ جائے آڈ میں تو پہلا کام نمبر اس کا یہی ملے گا اس کے بعد پھفتین کی سیریز ساری کام نمبر ہیں پھفتین کے بعد تھرٹی پورٹی فائی سکسٹین سیمٹی فائی نائٹی یہ سارے کام نمبر سری اور فائی دونوں کے ملٹی پل سین رائی اب کیا کروں گا اب اپنی رینج اٹھائیں گے ہم لوگ اور ڈیویڈ بائی ہفتین میرے پاس تھرٹین کام نمبر سین وہ میں جا کے مائنس تر مائنس تھرٹین بائی تر آنسر ایس سکسٹی سکسٹی سکس پلس پورٹی مائنس تھرٹین نائٹی تھری بائی دو ہنگرد یہ میرے پاس آنسر یہ پروپولیڈی کی ہے آل کلیر ہو جائے گا نمبر کا پتہ چلے ہے نیکس دیکھ کوئن اس تھری ٹائمز ایک کوئن کو تین مرتبہ فلیپ کرو جب تین کوئن لیں اور اٹا ٹائم دیں ایک ہی بائی کوئی فرق نہیں پت نا رائی تو آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا سکھ ہے تین سکھ ہیں ایک ہی بات ٹوٹل نمبر آخر ٹو ریس ٹو پار تھری تاکہ what is the probability that head turns out at least twice مجھے بتا چلا کہ میرے پاس ایٹ آؤٹ کمز ہیں ان ٹوٹل کہتا ہے بھائی مجھے پروب بیلیٹی بتاؤ کہ تمہارے پاس جو head آئی نا کمز دو مرتبہ ہے چا مطلب دو مرتبہ یا تین مرتبہ یا تین مرتبہ ہے کیونکہ توٹل تین ہے اب تین سکھ ہے اس میں سے چار مرتبہ تو head نہیں آئے گا نا اوکی تو بیسیکلی دو اور تین top پروز ہے اب question جات ہے مجھے کیسے پتہ جلے گا کہ میرے پاس اتنی ساری آؤٹکمز میں سے کتنوں میں head ہے کتنوں میں نہیں ہے تو آپ کی help کرے گا combination right total number of outcomes کے لیے آپ کی help کر رہا ہے to raise to power three probability find کرنے کے لیے total number of outcomes کے لیے help کر رہے two raise to power three کہ ایک کوئن کی دو outcomes اور کتنی مرتبہ experiment perform کر رہے ہیں three times two into two into two تو two raise three لکھا جا سکتا total number of outcomes یہ بات کلیر ہے اب دیکھیں بھئی آپ کے پاس total کتنے coins 3 c کتنی مرتبہ head چاہیے 2 کے لیے کتین coins میں toss کروں یہاں پہ دیکھیں three coins میں toss کروں اس میں کتنی ایسی outcomes ہوں گی جن میں دو مرتبہ head ہوگا تو تین outcome جن میں دو مرتبہ head ہوگا clear یہاں چلنی جائے پلس 3 c 3 تو ایسی کتنی number of outcomes ہوتی ہیں جن میں تین وردبہ head ایک outcome ہوتی ہے head 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 تو یہ بات clear تو ہمارے پاس total کتنا بن جائے گا four by one by two zero point five question solve یہ بات clear شاید آپ لوگ eight outcomes بنا بھی لیں اور وہاں سے دیکھ لیں لیکن یہ layman approach اب اگر آپ سے وہ یہ کہہ دے کہ وہیں میرے پاس سات coins ہیں بتاؤ اس میں five ten head ڈانے کی کیا probability ہے اب آپ کیلئے question بہت easy ہے کیسے seven c اب جتنی مرتبہ head کہہ رہا ہے وہ divided by two raised to power seven total outcome اس طرح سے question solve ہو جائیں گا میرے پاس سات coins ہیں اور ان میں سے ڈانے کی total outcomes 21 حالانکہ seven coins کے لیے total outcomes 128 میں سے 21 outcomes ہوں گی جن میں پانچ مرتبہ ہے جی بات کلیر سب اچھوں کو جی next question پر آ جائیں they یہ بات کلیر کلیر کہتا ہے probability بتاؤ کہ die chose an odd number ایک ہی ڈائے ہے اس میں اور نمبر کتنی مرتبات ہیں سین، ون، تری، پاہ اینڈا کوئن چول آہا ہے تو ایک ہی ہے تو تری انٹو ون، تری میرے پاس ٹوٹل اوٹ آف ٹویلو ایس اکور تو ون بائی پو پورسنس آل اوکے سمجھ نہیں آئی ٹویلو کی سمجھ آئی تھی ڈائز کی نمبر آف آؤٹکمز ملٹی پلائیڈ بائی کوئنز کی نمبر آف آؤٹکمز ٹوٹل آؤٹکمز ٹویلو ایم انٹو اینڈ روز ایکسپریمنٹس کی آؤٹکمز کو آپس میں ملٹی پلائی کرتا ہے تو ان کا پروڈکٹ ٹوٹل نمبر آف آؤٹکمز یہ بات کلیر ہے بھائی دیکھو ڈائز کے اوپر آرڈ نمبر کتنے ہوتی ہیں ڈائز میں آؤٹ نمبر کتنے ہوتی ہیں اور کوئن کے اوپر ہیڈ کتنا ہوتی ہیں تو ٹری انٹو وان ٹوٹل آؤٹکمز اسی طرح سے میٹھا کوششن نمبر فیفٹین جار کنٹینز 3 red 3 green 7 and white 10 total if a marble is drawn from the jar at random what is the probability that this marble is white اب کیا آنسر آنا چاہیے اس کا ماربل مطلب ایک ہی ماربل چوز کرنا ہے اور وہ بھی وائٹ تو وائٹ کے لیے فیوری بل آؤٹکم ٹوٹل ٹوئنٹی میں سے ایک ایسے ہی ہے اور یہ تو نہیں کہا کہ وائٹ کون سے والا تو فیوری بل دس ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی ہیں ٹین وائٹ ٹوئنٹی مطلب یہ ایک کومن سینس کا کوئی ایسے فارمولاز نہیں اپلائے ہو رہے ہو پروبابیلیٹی آپ کی کومن سینس اور یہ جتنی اچھی ہو پروبابیلیٹی اتنی اچھی ہو رائٹ نیکس دیکھیں پرسین نمبر سکسین اے اینڈ کے آر پلائنگ آکارڈ گیم اے بیل بیل ایف بران کارڈ پروم دیکھ آکار فیوری آئیدر اور آ اے کے جیتنے کے لیے کہ بھئی پیکٹ لو اگر اس میں سیور نمبر کا کارڈ آجاتا ہے تب بھی جیت گئے اور اگر اس میں کوئی ڈائیمنڈ کارڈ آجاتا ہے تب بھی یہ انہیں جیت جانا ہے اوکی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ آئے تو ہار گئے کے جیتنے کے یہ پروبیلیٹی الگ سے ہیں کے ویل وین اور اگر صرف ایون نمبر آیا تو پھر ک نے جیت باقی بھی ٹائپ سیچوییشن ہوتی ہیں نیوٹرل سیچوییشن سارے آج دیکھیں کہتا ہے which سٹیٹمیٹ is مور لائک لیٹو بھی آجاتا ہے بھی بھی مور بھی 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 ایک جیتنے کی پروبیلیٹی کیا آئیدر سیون ٹیو ٹو کارڈ میں سے کتنے ایسے کارڈ ہیں جن پہ سیون موضوع ہیں تو کیا پروبیلیٹی ہے آئیدر آجائے اور آجائے کیا مطلب ہوتا ہے ٹیو کارڈ میں کتنے ایسے کارڈ ہیں جو کہ ڈائیمنٹ کے ہیں ڈائیمنٹ کیا اس میں کچھ کامن آیا ہاں ڈائیمنٹ کا سیون دونوں میں شامل ہے ایک کارڈ کامن ہے تو ون بائی اس کی پروبیلیٹی سکسٹین بائی اور ڈیس ٹیمال پوزیشن میں فائنڈ کریں تو آنسر زیرو پوائنٹ ثری زیرو چلیں ٹھیک ہے اچھا نیکس ایون نمبر ک کے لیے تو بیٹا ک کے لیے ایون نمبر چاہیے چاہے ایک سوٹ میں تیرہ گارز ہوتے ہیں لیکن ٹوائل نہیں لے تو ایک سوٹ کے اندر پانچ ایون نمبر ہیں رائٹ کیا اس نے کہا ہے کہ کون سے والا سوٹ نہیں تو چاروں تو فیفٹی ٹو میں سے کتنے ایسے کارز ہیں جو کہ ایون نمبر ہیں ٹوائل اور اس کو ڈیسیمل میں دیکھو کس کے جتنے کی پرابیلٹی زیادہ ہیں کی اس پرابیلٹی ہے اس مور دین ایس رائٹ آل کلیر نیکس ایسیمل تھو ایسیمل دیسیمل پرابیلٹی ایسیمل ایسیمل بھائی دیکھیں جب ٹوٹل آٹکم کتنی ہے تھرٹی سکس ہیں دیسیمل دیسیمل ہوں اسے نائن کے علاوہ سارے سام پھائنٹ کرنے کی پرابیلٹی بتاؤ تھرٹی سکس میں سے میں وہ آؤٹکم سا مائنس کر دوں گا اسے بتانے ہیں نائن کے لئے کتنے ہیں تو سیم وہی میتھر کہ نائن سم کیسے میرے پاس بنے جا چا ٹو وینڈ سیبن نائن کروں چا پہلی آؤٹکمز کیا بنے گی سکس پھر 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 باز باز تو یہ چار ہیں تو تی تھرٹی سکس میں سے میں نے چار آؤٹکمز نہیں بتا باقی بتیس بتا دیتی ہیں اور آنسر میرے پاس کیا آجائے گا تھرٹی ٹو بائی اب بچہ جان بے کنفیوز اوہ یار اس نے غلط ہی جار دی نہیں بھائی کیلکولیٹر سے پوچھو اس کانسر تی ٹو بائی تی سکس ایس 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 بائی نائن سیمپلیفائی کر کلیر کوئن سکس دونوں بہت ہو ہیں اور دونوں کے آنے کے ایک ور چانس سی سی م ٹائن س ایس 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 بات ہی ختم ہو گئی بس آب کا قرشن سال ہو چکا ہے، فرقشن 3C2 ملٹیپلائید بائی 5C2 دیوائید بائی 8C4، بس اتنا سا آب 3 by 7، یہ لیں، قرشن سال، آب 4ب 25، علی harus پریشن کرپشن نیموکس چیئے، بعد 100 stops share، طال severaln پوریشن ساولی گیرکو کرکشنіє، ت تانی بھی آمکا고 خ على عمد Palace، قیلتما غرفت formal процمیشن طاق پاکھشنها روییruMINیسته کما ہے دیویوگا، آمکا آپ کا آ Nejبراف تعقیم کس چی رسم کھانم یا نمکی‌جیін بیارد Nee، بیان ، کون گی rarely توعیم آمکا را قیلت خ Leslie رفتف رویشن تavenی، کی جن کے وجہ سے وہ یہ پروفارمنس نہیں دے پائے پھر اس نے اب یہاں پر دیکھیں کہتا ہے اوبرویڈ تین تھے ہائی بلیڈ پریشر دو تھے اور جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا تو ٹوٹل آفیسز تھے کتنے اس کے پاس ہنڈرڈ اسی طرح سے پائی فائیو نائن نائن زیرو تو ٹوٹل اب اگر آپ لوگ جہاں پہ دیکھیں ہنڈرڈ کا ٹوٹل کتنوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا یہ کتنے پرشن بنتا ہے تو دیکھ اس نے بتا نہیں دیا تھا اسی طرح سے وان تھاؤزنڈ کا ان دونوں کا ایڈ کرو کتنوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا تو وان تھاؤزنڈ کیا کہا یہ وان پرشن نہیں بنتا ہے آپ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اچھا پھر ہے اپ پرسن اور ہائی بلیڈ پریشر والے کتنے تھے کتنے میں سے اوکے بیٹا یہ آپ لوگوں کا چپٹر نمبر الیون کمپلیٹ ہو چکا ہے اور چپٹر نمبر ٹویل میں ہمارے پاس پرابابیلیٹی ڈسٹریبیوشن یہ بھی بیسکلی بلکل بیسک کونسیپٹس نہیں ہوتے ہیں کوئی ایسی مشکل کیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرابابیلیٹی ڈسٹریبیوشن آپ کے لیے زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ صرف کوسچن میں یا ایڈینٹی فائی کرنا ہے کہ ڈسٹریبیوشن اپلائی کنسی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب کے پہلے ہمارے پاس ٹوٹل ڈسٹریبیوشن دو قسم کے ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن کونسیپٹس ایڈ ڈسٹریبیوشن کلیر اچھا اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں ڈسٹریبیوشن کی تو وہ تین چیزیں ہیں ڈسٹریبیوشن پرابیلیٹی ڈسٹریبیوشن جبکہ کونسیپٹس پرابیلیٹی ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن دوانےڈ ڈسٹریبیوشن 쳤ر پہلے ہم لوگ انہیں دیکھنا آتا ہے ہم جو پروبیلیٹی فائین کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ کونٹینویس ہے یا ڈسکریٹ ہے مطلب میں نے اگر پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے ویٹ کے بارے میں ویٹس وزن ہائٹ کے بارے میں تو دیکھیں یہ کون سے ویریابلز ہوتے ہیں ہمارے پاس کونٹینویس پرابیلٹی ڈسٹیبویشن جو اس ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ نورمل ڈسٹیبویشن نے جو اس لیکن اگر میں پرابیلٹی فائنڈ کوئنڈ کرنے جا رہا ہوں جو یہ تو مجھے پت ہے آپ میں کیسے نہیں کہوں کوئنڈ کنس کیوں اس میں سے ڈسکریٹ ہو گیا تو جب یہاں پر آؤ تو آپ نے identify کرنا ہوتا ہے کہ events کون سا ہے dependent ہے یا independent ہے اگر ہمارے پاس dependent events ہوں تو ہمیشہ hyper geometric probability distribution جو ہو جاتی ہے اور اگر independent events ہوں تو ہمیشہ binomial probability distribution جو ہو جاتی ہے اب dependent events کون کون سے ہے بھائی ہر وہ events جس میں selection ہو رہی ہے dependent ہے جیسے ہم لوگ کہتے تھے بواز میں سے selection کرو ریڈ ڈبلو باگز میں سے selection کرو ریفریز میں سے selection کرو تو بیسکلی یہ ساری ساری hyper dramatic probability distribution ہی تھی جو اس سے پہلے بھی آپ کو کرتے ہیں صرف آپ کو نام کا پتہ جا کے نا چپٹر نمبر ٹوال میں چلتا ہے چپٹر نمبر 11 میں آپ لوگ hyper geometric probability distribution کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں آپ نے selection کی تھی وہاں وہاں آپ نے hyper dramatic probability distribution ہی اپلا ہے جبکہ جب binomial کی بات کریں ہم نے کہا independent events یاد رکھئے گا کہ یہ جو کوئنز کا toss کرنا ہے اور ڈائسیز کا رول کرنا ہے یہ independent events لیکن کارز کی سیلیکشن یہ dependent events سٹوڈنٹس میں سے selection جہاں پر selection آ جائے وہ dependent events ہیں وہاں پہ hyper dramatic apply لیکن coins اور ڈائسیز کے لیے ہمیشہ binomial probability distribution apply ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ بھئی پوائی زون کا پہ ہوتا ہے تو بھئی جہاں پر کسی specific time place پہ کسی certain event کی occurrence کی بات کی جائے یا اُسی event کی ریٹ آپ کو بتا دیا جائے وہاں پر ہمیشہ بھائی زون پرابیلٹی ڈسیگویشن اپلائی ہو جاتا ہے مدرہ میں آج سے کہوں کہ بھائی میں تین منٹس میں دس کارز ریسیب کرتا ہوں یہ ایک event کی occurrence ہے specific time کے اندر کسی event کی occurrence ہے آپ نے دیکھا کہ بھائی ایک دن کے اندر یہاں پر تین accident ہو جاتے ہیں specific time میں کسی event کی occurrence ہے آپ نے دیکھا کہ بھائی rate کی جو میں نے بات کی ریٹ سی کیا امراضح ہے جیسے mortality rate birth rate death rate میں ان کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہیں کبھی ہمارے پاس thousand workers ہیں اور انہوں میں سے two workers کی death ہو جاتی ہے due to unfair conditions working conditions تو کیا ریٹ بن جائے گا two by thousand یہ جہاں پر بھی وائیزون پرابیلٹی ڈسیبیشن اپلائی ہو جاتا ہے میں بیسیکلی کوئی خاص فرق ہوتا نہیں ہے صرف کیا فرق آتا رہتا ہے کہ اس میں اینڈ اور پی کی ویلیوز کو دیکھا جاتا ہے اب بائی نومیل کہتا ہے کہ بھئی ساکسس کو زیادہ ہے تو بائی نومیل اور زیادہ سے کیا امراض ہیں تو اس نے ڈیفائن کیا کہ اگر آپ اور پرابیلٹی آف سیکسس پائی پرسنٹ سے گریٹر دین ہے تو بائی نومیل یوز اور اگر اس کا اولیٹ ہے تو مطلب لارج سام لیکن اس وقت جب ان کی پرابیلٹی آف سیکسس پائی پرسنٹ سے کم جیسے کوئی ایکسیٹنٹ ہو پیشنٹ ہسپیٹر میں جائے اور ڈاکٹر کہے جب جناب ہم اپنی طرف سے کوششیں کریں آپ دعا کریں ہم پھر بھی کوئی چانسیز بغیرہ کہتا ہے ٹو پرسنٹ چانسیز ایمبر چنے کے تو مطلب نہیں تو ایسی سیچویشن کہ اگر پرابیلٹی آف سیکسس پائی پرسنٹ سے کم اور سامپل سائز تھرٹی سے زیادہ ہے تو پوائزون پرابیلٹی آف سیکسس پائی پرسنٹ سے زیادہ اور سامپل سائز تھرٹی سے کم ہے تو پھر ہے بائی نومیل پرابیلٹی جسٹیبیوشن اپلائی بات کلیر ہوگی آپ لوگوں نے میرے نورس میں سے ان کو اچھے طریقے سے ذرا ریوائز کرنے نہیں یہ ساری باتیں میرے نورس میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی اتمام تر پروپرٹیز وہاں پہ مینچن ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے چپٹر نوبر ٹویلڈ پر کو سال کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنا چال رکھئے گا نیکس لیکچر میں ملیں گے اللہ حافظ